ناظرین جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایسے ایسے مواقع ملتے ہیں جو دنیا میں آپ کو کئی نہیں ملتے اور اس کے ایک مثال ہے آئی پی پیز چاہے بجلی بنائیں یا بجلی نہ بنائیں انہیں کپیسٹی پیمنٹ ہر حال میں ہونی ہے چاہے عوام کو بجلی ملے یا نہ ملے آئی پی پیز کو منافع ہونا ہی ہونے ہے جو ایک سٹیڈی ہمارے سامنے آئی اب ایک پاور پلانٹ اس کیس میں تقریباً دو سو گیارہ ملین ڈالر آٹھ سال میں پروفٹ اور ایک اور شرط بھی اس میں رکھی ہوئے جو پروفٹ ہے اس کے اوپر ٹیکس بھی نہیں ہوگا آج جانریبل چیف جسس صاحب نے ایک ابزرویشن دی کہ دنیا بھر میں اس طرح کے مہائدے منسوخ کیے جا رہے ہیں تو کیا پاکستان میں بھی یہ مہائدے منسوخ یا کم از کم ریویو کیے جائیں گے شفقت محمود صاحب ایک بہت بڑا ایشو ہے یہ سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے بھی جو ہمارا بوجھ بڑھتا جاتا ہے وہ یہ مہائدیں چاہے بڑھلی بنے یا نہ بنے ان کو پیمنٹس آپ نے ہر حال میں کرنی کرنی ہے تو اس کو بھی ریویو کا چانس ہے آپ کی حکومت میں بلکل ریویو ہو بھی رہا ہے اور آپ کو یاد ہے کہ یہ شاید نائنٹی فور نائنٹی فائیو میں یہ سارے موائدے ہوئے تھے اور اس وقت جو ٹرمز دی گئی تھیں وہ ایسی تھی کہ جو پاکستان کے حق میں ٹرمز نہیں تھی اور اس میں خاص طور پر یہ والی ٹرم جو تھی کہ کپیسٹی کیو پر پیمنٹ کی جائے گی چاہے آپ بجلی پروڈیوز کریں یا نہ کریں اور یہ ایک ٹاک تھا جو تقریباً پچھلے پچیس سال سے ہمارے گلے میں ہے اب یہ جو ایک لیگلی جو ایک چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پچیس سال گزرنے والے ہیں بہت ساری یہ جو گریمنٹ کی گئی تھیں ان کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور جیسے جیسے ان کا وقت ختم ہوتا جائے گا ان کو ریڈیو نہیں کیا جائے گا لیکن ریویو بلکل ہو رہا ہے اور جو سرکولر ڈیٹ کی آپ نے بات کیا اس کے اندر ایک فیکٹر یہ ہے اس میں اور فیکٹر بھی ہے لائن لوسز بھی ہیں اور بھی چیزیں ہیں پلفریج آف الیکٹرسٹی بھی ہے جس کو کم ہی کرنے کی کوشش کر رہی ہے کی جا رہی ہے عمر عیوب صاحب بہت میند کر رہے ہیں سلسلے میں تو میرا خیال ہے کہ فوری طور پہ تو جو سرکولر ڈیٹا وہ تھوڑی تھوڑی بڑھتی رہے گی لیکن اس کا جو حجم ہے وہ آہستہ آہستہ کام ہونا شروع جائے گا پرابلم یہ ہے کہ بارہ سو بلین کا جو ہمیں برسے میں ملا ہے اس کا کیا کریں وہ بارہ سو بلین کو جب نونلی کے حکومت بنی تو چار سو اسی عرب ایک دن میں دے دیا گیا اس کے بارے میں آپ کو یاد ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ ایک سو نوے عرب کی جو پیمنٹ ہوئی ہیں وہ ارائگولر ہیں لیکن وہ ہو گیا اس پر ڈیبیٹ نہیں ہوئی ہم نے تو بڑی چٹھیاں بھی لکھی میں خود پی اے سی کا میمبر تھا اس وقت اب پرابلم یہ ہے کہ یہ نئی تو ہم کوشش کر رہے ہیں بدتری جی کم ہو جائے گی سرکولر ڈیٹ لیکن وہ جو بارہ سو کچھ بلین کا ایک ہمیں برسے میں ملا ہے اس کا کیا کیا جائے جبکہ اوور آل آپ کے پاس بہت جو مشکل معاشی معاملات ہیں لیکن بہرحال اس کو پہلے کم کریں گے پھر کوئی طریقہ نکالیں گے اس کو پی کرنے گے ملک احمد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے جب بھی کوئی سوال کرو اور ان حوالے سے وہ کہتے ہیں یہ سارے توفے ہمیں پچھلی حکومتوں اور خاص طور پر نونلی کی حکومت دیکھے گی ہے سرکولر ڈیٹ کب یا آپ نے شفقت محمود صاحب سے سن لیا تو آپ کی حکومت کے پاس سلوشنز نہیں تھے پانچ سال کیونکہ ہمیں یاد ہے جب چار سو اسی عرب کی ون گو میں ایک دن میں پیمنٹ کی گئی تھی تو سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا اس کے بعد سرکولر ڈیٹ نہیں بنے گا نہیں بڑے گا لیکن آج پھر وہی حالات ہیں تو اس کا کوئی حل ہے آپ کے پاس دیکھیں سب میں از ای میٹر اف فیکٹ میں یہ سجیسٹ کروں گا شفقت صاحب سے کیونکہ ان کی صحیح ہے اپنی پارٹی میں کہ دیکھیں وہ فیکٹرز جنہوں نے ایڈ آن کیا اس میں کون سے وہ فیکٹرز ہیں جو ویدن کنٹرول تھے اور کون سے وہ فیکٹرز ہیں جو بیانڈ کنٹرول تھے اب ان فیکٹرز میں امپورٹنٹ موسٹ فیکٹر یہ ہے کہ آپ کی کچھ ایسی ایڈ آنز ہیں جو اس سرکلر ڈیٹ کو بڑھاتی چلی جاتی ہیں اور جن کے ریسیویبلز اور ریکاوریز اتنی کسی بھی صورت میں آپ اگر کوشش بھی کریں گے آج بیسیت حکومت تو آپ کو اندازہ ہے اس چیز کا کہ اب میری گوھر صاحب کے ساتھ آپ کے ہی پروگرام پر بات ہوئی اور ان کو ہم نے یہ گزارش کی کہ یہ جو چار پانچ فیکٹرز ہیں ان فیکٹرز کو تو جب تک آپ اس کے ٹوٹل اوور ہالنگ انڈرٹیک نہیں کرتے اور اگر وہ ٹوٹل اوور ہالنگ آپ انڈرٹیک کرتے ہیں تو بارہ ماہ میں آپ اتنی کر سکیں گے پچھلی گورنمنٹ نے بارہ ماہ میں اتنی کی تھی پھر اس کے بعد آپ کی ٹرانسمیشن لائنز کے ساتھ آپ کا ایشوئے ان کو آپ بارہ ماہ کے اندر کتنا کر سکیں گے پچھلی گورنمنٹ نے بارہ ماہ میں اتنی کی تھی تو یہ گریجول پروسس ہے انڈر نو سرکمسٹینسز پانچ سال کے اندر ان فیکٹرز کو کسی صورت پہ کریکٹیو اپروچ کے ساتھ ڈالا جا سکتا ہے در رائٹ ٹریک which the previous government did کوشش کی تھی اب ایک سٹیلمیٹ ہے بارہ مہینے سے وہ چیز رکی ہوئی ہے وہ کب سے رکی ہے جو لاسٹ سپتمبر جو تھا دوہزار سولہ کا اس کے بعد سے اس کے اوپر ایک تاتل کا شکار ہے وہ اس کو اب اس گورنمنٹ نے اگر تو بہتر انداز میں آگے لے کے چلنے تو لے کے جا سکتے ہیں یہ چار سال بھی اپنا حصہ اس میں ڈالنے ہیں اس کے اندر بہتری کریں جہاں تک میگا وارڈ کی جنریشن کا ٹائم بات ہے تو اکیس ہزار میگا وارڈ جنریٹ کرنے تک تو ہم چلے گئے بارہ ہزار تو پشلی گورنمنٹ نے انسٹال کیے اب یہ ڈیفرنٹ ہیڈز کے اندر ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اس میں لائن لوسز جو ہیں وہ میگا وارڈ جنریشن سے ایبسلوٹلی ایک ڈیفرنٹ چیز ہے اب پہلے ہمارے پاس کیونکہ ہم جس فائل بیس پاور جنریشن پہ کھڑے تھے وہ مہنگی تھی بہت زیادہ ملکل اس میں ایک اور چیز بھی تھی جو ان کا انرجی آڈٹ ہے وہ نہیں ہو سکا نپری ایز ای ریگولیٹر یہ کر سکتا تھا آپ کے دور حکومت میں بھی نہیں ہوا اور ابھی میں شفقت صاحب سے اتنا آپ کے دور حکومت میں کیوں نہیں ہوا نپری ایز ای ریگولیٹر تو کر سکتا تھا ان کا انرجی آڈٹ اائی پی پیس کا دیکھیں سب میں اس میں کوئی ایکسپرٹ نہیں لیکن مجھے جتنی نو ہاؤ ہے میں اس میں آپ کو اسیسٹ کر دیتا ہوں کیونکہ جب پنجاب گورنمنٹ اپنے کچھ دو پروجیکٹس کو لے کے جا رہی تھی تو ہمارا ایک نپرا کے ساتھ سٹینڈ آف ہوا تھا اس میں ہم نے یہ پوزیشن دیکھی کہ جو نپرا ریٹس ہمیں بتا رہی تھی کہ ان ریٹس پہ یہ آپ نیشنل گریڈ کے اندر میگا وارس جنریٹ کر کے دے سکتے ہیں اور پھر اس کو ہم اس ریٹ پر دیں گے ایکس اماؤنٹ کوئی بھی ایکس اماؤنٹ تھی تو ہم نے دیکھا کہ نپرا کی کچھ اس پہ ریزسٹ کرتے رہی حکومت ان قیمتیں جو ہائر سائٹ پہ تھی حکومت نہیں مانتے رہی انرجی آرڈٹ ان آئی پی پیز کا یہ حکومت کرانے میں انٹریسٹڈ ہوگی میرا خیال ہے کہ اگین مجھے تفصیلات کا علم نہیں ہے کیونکہ یہ شعبہ میرے پاس نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے کہ انرجی آرڈٹ کرانا چاہیے کیوں نہ کرانا چاہیے شفقت محمود صاحب ملک احمد خان صاحب دونوں گرام میں شرک کر کے شکریہ ناظرین یہاں پہ ایک وفہ لیں